کٹاس راج کٹاس سنسکرٹ زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہے آنکھ کے آنسو کٹاس راج ہندو کی مقدس عبادتگاہ ہے یہ تین سو سال قبل ازمسی پرانی عبادتگاہ ہے لارٹ کرشنا نے کٹاس راج کو منتخب کیا وہاں پر مندر بنایا اور اپنے ہاتھ سے شیولنگ بنا کے مندر میں رکھ دیا لارٹ شیوہ جو کہ ہندووں کے سب سے بڑے بھگوان ہے ہندووں کا ماننا ہے کہ جب شیوہ کی وائف ستی مر گئی تو شیوہ اس کی جدائی میں ہر وقت روتے رہے کیونکہ وہ اپنی وائف سے بہت پیار کرتے تھے ان کے رونے سے ان کے آنکھ سے جو آنسو گرے تھے ان آنسووں نے دو مقدس طالعبوں کو جنم دیا ایک اجمیر شریف اور دوسرا کٹاس راج ہندووں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر وہ اس مقدس طالعب میں نہاتے ہیں تو وہ پویتر ہو جاتے ہیں یعنی اپنے گناہوں کو پاک ساف کر لیتے ہیں شیولنگ مندر میں ہندو بیٹھ کر بھجن پڑتے ہیں ناریل ٹھوڑتے ہیں اور اس پر دودھ ڈالتے ہیں رام چندرہ ہنمان مندر اور مقدس شادی حال بھی اہم ترین عبادتگاہ میں شمار ہوتا ہے ہاں پر ستگاڑا مندر بھی موجود ہے ستگاڑا کا مطلب ہے سات مندر یا سات گھر جس میں سے تین تو ختم ہو چکے ہیں اور چار ابھی بھی باقی ہے یہ پانچ پانٹواز بائی تھے اور ان سب کی ایک ہی بیوی تھی ہر سال اپریل میں انڈیا سے ہندو پاکستان کٹاس راج عبادت کرنے آتے ہیں اور اپنے ساتھ پندت کو بھی لاتے ہیں شادی حال میں ساتھ پھیرے لیتے ہیں اور شادی کرتے ہیں ہندووں کے مطابق کٹاس راج ان کی دوسری بڑی عبادتگاہ ہے اس کے علاوہ کٹاس راج سکھوں کے لیے بھی اہم ترین جگہ ہے کیونکہ گروہ نہنک صاحب نے کٹاس راج میں قیام کیا تھا اور ہری سنگھ نلوہ کی حویلی بھی کٹاس راج میں ابھی تک موجود ہے مسلمانوں کے مشہور سکولر البیرونی نے یہاں سے ہندویزم پڑا اور کٹاس راج میں قیام بھی کیا اشوکہ کے دور کا سٹوپا بھی یہاں پر موجود ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بدھ مت کی بھی عبادتگاہ تھی اور آخر میں یہاں پر تقریباً پندرہ سو سال انگریزوں کی حکومت رہی اور ان کے جانے کے بعد ان کے دور کی بھی باقیات ابھی تک موجود ہے اپنا قیمتی وقت دینے کا شکریہ اگر آپ نے میرا چینل اور پیج لائک نہیں کیا تو کائنڈلی لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں موسیقی موسیقی